السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل گوڈ مورننگ ہیپی ریننگ ڈے کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے اور موسم کو کر رہے ہوں گے انچوائے بلکل میری طرح چلیں تھوڑی چی دعا کر لیتے ہیں ان سب بیماروں کے لیے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے دے اللہ تعالیٰ سب کے رسک میں جو ہے وہ اضافہ کر دے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں جو ہے وہ دور فرما دے اور جو یہ اپری رحمت جو پرس رہا ہے یہ رحمت بن کے برسے کسی کے لیے باعث زحمت نہ بنے یا اللہ پاک نے جو ہے وہ اللہ پاک نے محفوظ رکھا کراچی کو ہمارے ملک کو گلاب جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ طوفان جو ہے وہ آئے گا یا تبہائی مچائے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رحم کیا کرم کیا اور یہ ہے کینٹ کا ایریا جو بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی گرین ٹائپ کی ویلی ہے یہ اس کا نام ملیر کینٹ اسی لیے رکھا گیا ہے ملیر کا مطلب ہوتا ہے گرین وادی گرین ویلی یعنی کہ سرسپس جو ہے وہ وادی تو ملیر کینٹ یعنی کہ ہرہ بھرہ سا جو ہے یہ علاقہ ہے بہت ہی اور یہاں پر ہو رہی ہے بہت ہی مزیدار سی بارش ساری رات بارش ہوتی رہی ہے اچھا یہ اسی دن کا ہے جس دن یہ تھا سٹیک کی ریکارڈنگ ہے مطلب جو میں نے کیپچر کیے تھے ایکلپس میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ آج کل تھوڑی بیزی ہوں تو اس لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ نہیں کر پا رہی تو پھر میں ایکلپس مطلب کیپچر کر لیتی ہوں پھر ایسا ایسا جو ہے وہ اپ لوڈ کر دیتی ہوں تو ساری اس کے لیے کہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ نہیں کر رہی بٹ ہم نے ریکارڈ کر لیا تھا تو یہ دیکھیں اتنی بارش ہو گئی ہے ساری رات مطلب بارش ہوتی رہی ہے اور اب صبح میں بھی جو ہے یہ صبح کا ٹائم ہے اور اب بھی بارش ہو رہی ہے اور بہت اچھی لگ رہی ہے یہی بارش ہمارے انٹیریئر میں جب ہوتی ہے تو مطلب ہم لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں ہم لوگ گھروں میں سٹک ہو جاتے ہیں بٹ کراچی ایسا شہر ہے اور سپیشلی یہ کینٹ کا ایریا تو مطلب بارش ہو رہی تھی لیکن ہم لوگ انجوائے کر رہے تو آپ یقین کریں جس دن سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ایک دن بھی ہم لوگ جو ہے وہ گھر پہ نہیں بیٹھے ڈیلی ہم لوگ کا جو ہے وہ آؤٹسائیڈ جانا ہو رہا ہے کام کے سلسلے میں شاپنگ کے سلسلے میں اور بھی مطلب کہ کافی کچھ تو ہم لوگ جو ہے وہ شام میں بھی بارش ہو رہی تھی تو ہم لوگ جو ہے وہ نکل گئے کہ چلو جی چلتے ہیں تو بڑا مطلب اچھا لگ رہا تھا کوئی ایسا فابلم نہیں تھا کہ لائٹو یہاں الحمدللہ جاتی نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ مزیدار سا جو ہے وہ ہے لانچ یم یم ٹائپ کا اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آجیں بہت ہی جو ہے یہ مزیدار چکن پلاو ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ رائٹا ہے ساتھ میں جو ہے وہ سیلیٹ ہے کھیڑے اور ٹوماٹر کا آپ یقین کریں ایسا لانچ اتنا لطف دیتا ہے کہ آپ لوگ مطلب یم مطلب کہ میں کیا بتاؤں اپنی فیلنگ تو بہت مزا آیا اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ میری جو جٹھانی ہے ان کے ہاتھ میں بہت بہت ٹیسٹ ہے بہت مزے کا کھانا بناتی ہے وہ اور بہت ہی زبردست تھا جو ہے وہ انہوں نے یہ پلاو بنایا تھا اور ابھی جو ہے وہ ہے رات کا وقت میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلی ہم لوگ بہار جانا آ رہا تو آج بھی ہم لوگ بہار آئے ہوئے تھے توڑی شاپنگ کے لئے بچوں کی تو پھر جو ہے وہ رات ہو گئی تو ہم لوگ تھک گئے تو ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ جو ہے وہ ڈینر بہار ہی کر لیا جائے تو کی ایف سی میں جو ہے وہ سٹنگ ہے مطلب کے پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ ٹھیک اوے لے کے چلے جائیں یا گاڑی میں کھا لیں گھر جا کے تو ہم لوگ اس بات پر خوش ہوئے کہ بچے خوش ہو جاتے ہیں ہم لوگ تو گھر آ کے بھی کھا لیں گے لیکن بچے وہ جو مطلب کے وہاں سے گاڑی سے گھر تک کا سفر جو ہوتا ہے نا وہ پھر محال ہوتا ہے بچوں کے وہ کہتے ہیں بس اب ہمیں مل جائے جو آپ لوگوں نے لیا ہے تو پھر ہم لوگوں نے جو سوچا کہ وہیں پہ جو جس نے کھانا ہے تو ہم لوگوں نے پھر آرڈر کر دیا تھا ابھی یہ میں بچوں کو واش روم لے کے گئی تھی اوپر ہینڈ بغیرہ واش کروانے کے لیے کیونکہ واش روم جو ہے وہ اوپر ہے تو کافی جو ہے وہ اچھا ہی ہے چھوٹا اتنا بڑا نہیں ہے لیکن یہ کے ساف ستھ رہا ہے اور رش بہت زیادہ تھا کئی ایف سی پہ تو یہ مجھے کمپلین ہوئی کہ بہت لیٹ ہم لوگ کا آرڈر جو ہے زیادہ نہیں تھے مطلب کہ کسٹمر زیادہ تھے اور سپلائر جو تھے وہ کم تھے اور بڑا مزے کہ ہم لوگوں نے آج جو ہے وہ زنگریٹہ آرڈر کیا تھا ساتھ میں زنگر تھا ہارٹ ونگز تھے تو بہت مزایا اس ٹائم میں ویڈیو ایک اتنا لیٹ آیا آرڈر اوپر سے بھوگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ میں ریکارڈ نہیں کر پائی جب ہم لوگوں نے کھا چکے ہافت زیادہ میں نے کپچر کرنا تھا پھر میں نے کہا سوکے کوئی بات نہیں اور یہاں پر یہ مزیدار سی چائے دودھ پتی جو ہے وہ ہم لوگ شام میں کر رہے ہیں انچوائے اور ساتھ میں جو ہے وہ ٹی پارٹنر ہے پارٹی بسکٹ جو چائے کے ساتھ مجھے تو بہت مزا تھا شام کی چائے اور ساتھ میں بسکٹ ہلکے پلکے سے ہوں تو چائے کا مزہ ہی جو ہے وہ تو بالا ہو جاتا ہے مجھے کافی لوگ لوگ کیا میرے اپنے کہتے ہیں بہت بسکٹ کھاتے ہو تم لوگ بسکٹ یہ تو مطلب کے قسم کا جو ہے وہ ٹی پارٹنر ہے باقی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیسے ہیں سب اور سب کے چینلز جو ہے وہ کیسے چل رہے ہیں کافی سارے مجھے میسیجز وغیرہ آتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے چینل کو گرو کیا بلکہ میرا چینل ابھی گروئنگ فیز میں ہے اور بہت ہی سلو فیز میں ہے مطلب کے فاسٹ فیز میں نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ میری چینلز پہ آیا کریں لائک کیا کریں میری ویڈیوز کو اور جو ہے وہ کمیٹ کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز تھامز اپ لائک بھی کیا کریں ویڈیو کو لائک بہت کم ہوتے ہیں ویوز تو کچھ ہوتے ہیں ویوز بھی بہت کم ہوتے ہیں لیکن لائکس تو اور بہت کم ہوتے ہیں اچھا بھی یہ جو تھی میں نے اوریجنل وائس کے ساتھ نہیں ڈالی یہ مغرب کی ازان ہو رہی تھی اور ما شاء اللہ سے اتنی سبر دست جو ہے وہ ازان تھی کہ روح کو سکون دینے والی دل چاہ رہا تھا کہ بس سنتی جاؤں سنتی جاؤں تو میں نے اسے کیپچر کیا لیکن میں وہ وائس آور کر دیتی تو میں نے اس کے اوپر بھی وائس آور کر دی اور یہاں پہ یہ دیکھیں مزیدار سے جو ہے وہ فرائز بن رہی ہیں اور یہ دینر پریپیئر ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ فرائز بن گئی ہیں بچوں کے لئے سپیشلی کیونکہ بچے فرائز بہت شاک سے کھاتے ہیں آج ہم لوگ کہیں باہر نہیں گئے آج ہم لوگوں نے گھر میں مزیدار سے دینر ریٹی کیا ہے اور یہ مزیدار سے سٹیم تکہ جیسے ہے سٹیم روست آپ چکن بولنے تو یہ بہت آؤٹ کلاس یمی ڈینر تھا فرائز ساتھ میں اور ساتھ میں دکہ اور ساتھ میں ثابت مصر کا سالن تھا تو بہت الحمدللہ اللہ ان سب کے رزق میں پر کر ڈالے اللہ ہم سب کے رزق میں پر کر ڈالے اللہ آپ سب کے رزق میں پر کر ڈالے اب چلتی